بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسیلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے لگے ایک ایسا سینٹیٹیو ایشو جس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ سیاہ فارم اور گوروں کے درمیان اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے امریکہ میں بھی کافی زیادہ اس پر ویلہ مچا رہے ہیں اور آپ دیرن سمی جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں دیرن سمی کافی زیادہ ٹوئٹ کر رہے ہیں کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور سیاہ فارمز کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے وہ خود بھی ایک سیاہ سا فارم ہے تو دیرن سمی نے پچھلے دنوں ایک ایسی بات کر دی جس نے انڈین میڈیا میں تہلکہ مچا دی ہے کافی زیادہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی کو ڈسکس کریں گے مگر اس سے پہلے آپ مارا یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ می سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں دیرن سمی نے پچھلے دنوں ایک بیان جاری کیا سوشل میڈیا پر جس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کالو کا مطلب کیا ہے اور پچھلے دنوں جب میں آئی پیل کھیلا کرتا تھا آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ سن رائزز ہیڈراباد کی طرف سے دیرن سمی آئی پیل کھیلتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے کچھ ٹیم پلیئرز مجھے کالو کہہ کر پکارتے تھے مجھے اور تشارہ پریرہ کو جو کہ سر لنگا کے کرکٹر ہیں دیرن سمی نے کہا کہ اس وقت میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ مزاق کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ مجھے کالو کہتے تھے اور بہت سے ایدگرد کے پلیئرز ہسا کرتے تھے تو میں سمجھا کہ یہ لوگ شاید ایک فنی بات کر رہے ہیں جس سے ان کو مزا آ رہا چلیں جوائے کر رہے ہیں اور مجھے یہ لگتا تھا کہ اس کا مطلب ہے سٹرونگ ہیویلی بیلٹ مطلب اس طریقے کے کچھ مطلب دیرن سمی سمجھتے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابھی جب پچھلے دنوں مجھے پتا چلا کہ کالو کا مطلب وہ مجھے ابیوس کر رہے تھے ایک طریقے سے تو اب مجھے بہت زیادہ پورا لگ رہا ہے اور مجھے کافی زیادہ شرمنگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آئی پیل میں اس ٹیم کا پارٹ تھا جس کے کھلاڑی میرے ساتھ ایسا بیئیوئر کرتے تھے دوستو اب یہ واقعی ایک سنسٹیو ایشو ہے اور اس میں حوالے سے اکاش دیف سنگھ کا آپ کو پتا ہوگا سابق انڈیا کے فکرٹر ہیں اس وقت یوٹیوبر بھی ہیں بہت بڑے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اس میں انہوں نے یہ والی بات کری کہ اگر سن رائزز ہیڈرہ ویڈ کے پلیئرز نے ایسا واقعی کہا ہے تو ان کے خلاف انکوائری تک ہونی چاہیے مطلب اتنا سنسٹیو یہ ایشو بن چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے اور واقعی یہ غلط بات ہے دوستو اگر ہم بات کر لیں ہمارے ایشیا میں اس چیز کو اتنا زیادہ سیزیس نہیں لیا جاتا اور اگر میں آپ کی اور ہماری بات کر لوں تو ہماری تو سنسٹیویٹی بلکل ختم ہو چکی ہے ہمارے تو گلی مولوں میں مطلب اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہوتے ہیں لیکن انگریز جو ہیں وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ سیزیس لی لیتے ہیں آپ لوگ کو یاد ہو کا جب انڈرو سائیمنز ایک دفعہ انڈیا کے دورے پر گئے تھے اور مجھے صحیح طریقے سے اگزیکلی نہیں پتا ایٹھنگ کول کرتا کہ میدان پر یہ واقعہ ہوا تھا جب انڈرو سائیمنز گراؤن میں میچ کھلنے کے لئے گئے تو تمام کراؤڈ جو تھا وہ ان کو منکی منکی کہہ کر پکار رہا تھا اور اس پر انڈرو سائیمنز نے اتجاج کیا پھر کافی زیادہ فورسز آئیں انہوں نے کراؤڈ کو کہا کہ آپ کو گراؤن سے باہر نکال دیا جائے گا اگر آپ یہ کہنا نہیں روکیں گے اور پھر بلاخر کراؤڈ کو کوائٹ کروایا گیا پھر ان زمانوں لکھ کا واقعہ آپ سب کو پتا ہے جب وہ انڈیا میں کرکٹ کھلنے جائے کرتے تھے ان کو آلو کہہ کر پکارا کرتا تھا پکارا جائے کرتا تھا جس پر ہم لوگ بہت طرح اس چیز کو فنی سمجھتے ہیں اور ہم ہستے ہیں ان باتوں پر لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک سنسٹیویشو ہے پلیئرز کی اپنی عزت ہوتی ہے ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے چاہے پلیئرز ہی کیوں نہ کل آقای دیف سنگھ کی میں ویڈیو دیکھا تھا انہوں نے یہ بات کی کہ ایک دفعہ میں انگلینڈ کی کاؤنٹی سے کھیڑ رہا تھا تو مجھے سامنے والی پلیئرز ٹیم کے پلیئرز نے پاکی کہہ کر پکارا انہوں نے کہا کہ پاکی وہ ان پلیئرز کو کہتے ہیں بریٹیس جانتے ہوں گے یہ والی بات جو کہ براؤن سکن پلیئرز ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں ان کو پاکی کہہ کر پکارتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے بڑا برا محسوس ہوا تھا اور وہ مسلسل مجھے چڑھا رہے تھے اگرچہ میری ٹیم نے مجھے بیک کیا تھا لیکن مجھے واقعی برا محسوس ہوا تھا تو دوستو دیکھا جاتا ہے اوبرال ہر بندہ اس چیز سے ہرٹ ہوتا ہے ہم ایشنز جو ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ برداشت کر لیتا ہے نیکن یورپینز اس چیز کو برداشت نہیں کرتے اب دینن سمی اس وقت آگے آ چکے ہیں اس معاملے میں اور بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اب دیکھنے ہیں کہ اس ایشو کو کہاں پہ جا کے یہ ایشو ختم ہوتا ہے کیا بنتا ہے اس ایشو کا نیکی فلحال انڈین میڈیا میں کافی زیادہ دھوم مچی ہوئے ہیں تہلکہ مچا ہوئے ہیں دینن سمی کے اس بیان کے بعد کرکٹ ویڈ می کی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند رہی ہوگی ویڈیو پسند رہیے تو اس کو لائک کریے گا دوستوں کے لئے فیس بوک ووٹس ایپ پر شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ہماری آنے والی اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ